کہ کسی بھی ٹیم نے اگر کم بیک دیکھنا ہو تو وہ کراچی کنگ کی کم بیک دیکھ سکتا ہے جس طرح انہیں لہور کلندر جو کہ ملتان سلطان کو ہرا چکی ہے پہلے میچ میں ملتان سلطان کسی کے کابو میں نہیں آ رہی لیکن اس ٹیم کو بھی ون آف دی سٹرانگس ٹیم آف پی ایس ایل ایڈ اس کو بھی لہور کلندر نے ہرایا ہوا ہے اور اس ٹیم کے خلاف کراچی کنگ نے جس طرح کم بیک کیا ہے پہلی تین لگا ترشکرستوں کے بعد ان کا مارل بہت � اور اس کے بعد اس طرح کا انہیں کم بیک کیا ہے اس طرح کا کم بیک آپ کرکٹ کی ہسٹری میں بہت کم دیکھتے ہیں اور کراچی کنگز کو آئی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ انہیں آج واقعی لا جواب کر دیا انہیں بیٹنگ میں سب کو جو ہے وہ اپنے ناکدین کو جو ہے ان کا مو بند کر دیا اور بالنگ میں اس سے بھی اچھا پر فارم کیا ہے اور اچھی باگ یہ ہے کہ کراچی کنگز کا ہر شعبہ فیلڈنگ دیکھ لیں بالنگ دیکھ لیں بیٹنگ دیکھ لیں ہر شعبے میں کراچی کنگ کنگز نے آئی لاہور گلندر کو جو کہ اس ٹونیمنٹ کی سیکنڈ بیسٹ ٹیم مانی جا رہی تھی کہ ملتان سلطان کے بعد اس کو ہرا دیا ہے اور ان کو سکسٹی ایٹ رنگ کے بڑے مارجن سے ہرا نہ یہ کسی بھی صورت آسان نہیں تھا اور خاص کا جب پہلے میچ آپ تین ہارے ہوں اور آپ کے ہوم کراؤڈ پر آپ کا مراد بہت زیادہ ڈاؤن ہو اور آپ کو مست مین گیم میں کھیل رہے ہوں اور اتنے بڑے جو ہے وہ کراؤڈ کے سامنے اور اتنی بڑی ٹیم کے سامنے کھیل رہے ہوں تو پھر واقعی آپ کی جو تعریف ہے وہ کرنی بنتی ہے آج کراچی کنگز کے لیے آپ ان کی خوش قسمتی سمجھ لیں محضہ سمجھ لیں اور جو کراچی کنگز ساری چیزیں ان کی بیٹنگ بالنگ ساری چیزیں اور فیلڈنگ جو تھی وہ ساری چیزوں میں لیک آ رہی تھی پچھلے تین میچز میں آج ان تینوں شعبوں میں کراچی کنگز نے لاہور کلندر کو آؤٹ کلاس کر دیا ہے جہاں لاہور کلندر کے بالرز آج جو تھے ان کو ٹیف ٹائم مل رہا تھا لگ رہا تھا کہ وکٹس کوئی ہاس بولر کو مدد نہیں کر رہی وہ بولرز کو کوئی ہاس مدد نہیں مل رہی شہین شافری جیسے بولر ہارے سراؤف جیسے بولر جو ہیں ان کو آج سٹرگل کرنا پڑی تو لگ رہا تھا کہ لاہور کلندر یہ جو ٹوٹل ہے اس کو ایزیلی چیز کر لے گا ون ایٹی فائیف رن جو کراچی کنگز نے منایا تھا وان ایٹی سکس چیز کر لے گا لاہور کلندر لیکن تعریف کرنی پڑے گی کہ جس وکٹ پہ لاہور کلندر ج دنیا کے مائن آسفار پارلر مانے جاتے ہیں وہ سٹرگل کر رہے تھے لیکن کراچی کنگز نے ڈیو کے باوجود اس وکٹ پہ اتنا کمال کا پرفارم کیا اور اتنی کمال کی بولنگ کی ہے اور حاصل کار آکف جاویج ایک نئے لڑکی ہیں پاکستان کا لوکل ٹیلنگ ہے امرجنگ ٹیلنٹ ہے اس نے آج چار وکٹس لے کے اور کمال کی وکٹس لے کے سب کو اپنی بولنگ سے حیران گھر بیا ملتان سلطان کے میچ میں بھی پاکستان کا امرجنگ ٹیلنٹ ہے اباس افریدی ان نے آج چار وکٹس حاصل کی ہیں اور دوسری طرف آکف جاویج جو ہیں وہ بھی امرجنگ پلیئر ہیں کراچی گنگز کی طرف سے کھیلتے ہیں آج ان نے بھی چار وکٹس لے کے لاہور کلندر کی بیٹنگ لائن کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے اور لگ یہی رہے کہ اس میچ کے بعد یہی لگ رہے کہ لاہور کلندر جو ہے وہ بیٹنگ میں ٹوٹلی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے فخر زمان پہ جس میچ میں فخر زمان چلے گا لاہور کلندر اس میں رن بنا نہ پائے گا چاہے ان کی پہلی باری ہو یا دوسری باری ہو اور اگر لاہور کلندر کے بیٹسمن فخر زمان جس میچ میں نہیں چلتے یا وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میچ میں لاہور کلندر کے لیے حاصی مشکلات ہوں گی اور وہ آج آپ نے بیٹنگ لائن میں لاہور کلندر کی بیٹنگ لائن جس طرح فخر زمان کے آؤٹ ہونے کے بعد کلیپس ہوئی ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک کھلاری جو ہے وہ غلط شارٹ کھیل کے اور ان کی کراچی کنگز کی خوبصورت بالنگ کی بدول جو تھے وہ آؤٹ ہو کے پیویلین لوڈتے رہے مرزا تاہر بیگ یہ ایک لاہور کلندر کی طرف سے جو ہے وہ ایک اچھا جو ان کو پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے وہ مرزا تاہر بیگ ہے وہ بیٹنگ دوسرے لگاتر میچ میں انہیں اچھی شارٹس کھیلی ہیں آج بھی انہیں جو ہے وہ پنتالیس رن بنائے اور لاہور کلندر کی طرف سے واحد بیٹسمن جس نے کراچی کنگز کی بالنگ کو تھوڑی سی ٹکر دی ہے وہ مرزا تاہر بیگ ہیں ینگ کھلاری ہیں اور بڑے بیٹنگ میں کچھ دکھایا تو وہ مرزا تاہر بیگ نے پنتالیس رن بنائے ہیں ادروائز لاہور کلندر پوری ٹیم ایک سو اٹھارہ رن پہ آؤٹ ہو گئی ہے اور کراچی کنگز لاہور کلندر نے پہلے کراچی کنگز کو بیٹنگ کی دعوت دی تو کراچی کنگز نے اس کو سونے پہ سوہاگا سمجھا اور آج شرچیل خان جو پیچھے تین میچز میں لگاتر فلاپ ہو رہے تھے آج ان کو ڈراپ کر دیا گیا اور اوپننگ جو جو ہے وہ میتھیو ویڈ اور ج جیمز وینز کی آئی اور کیا ایکسپلوسیو آج انہیں اوپننگ کی اور دونوں جو بیٹس میں جو پیچھے تین میچز میں فلاپ ہو رہے تھے آج دونوں چل گئے اور انہیں میتھیو ویڈ جو ہے وہ چھتیس رن بنا کے آؤٹ ہو ہے وینز جو ہے انہیں چھانیس رن بنائے اس کے بعد حیدر علی جو تھے وہ بھی اٹھارہ رن بنا پائے شیم ملکہ جو ہے جو پیچھے تین میچز میں پرفارم کر رہے تھے آج وہ بادقسمتی سے ہارس راؤف کی بال جو تیس بال تھی اس پہ وکٹ کے وکٹ کیپر کے ہاتھوں آؤٹ ہو گئے دس رن بنا کے اماد وسیم جو ہیں انہیں ناٹ اوٹ پینتیس رن بنائے ڈن کٹنگ نے بڑے اچھے بیس رن بنائے ارفان خان جو ہیں وہ ایک رن بنا پائے ناٹ اوٹ رے لہور کلندر کی طرف سے صرف اور صرف آفریدی زمان خان ہارس راؤف اور لیم ڈاوسن نے صرف ایک ایک وکٹ حاصل کی ہے اور کوئی خاص پرفارمس بارنگ میں نہیں دکھائی تو دوسری طرف کراچے کنگز اپنے کمال کی بیٹنگ کی بدولت وان ایٹ رہا تھا کہ جس طرح کی یہ وکٹ ہے جس طرح کی بال آ رہی ہے بلے پہ اور فخر زمان نے بھی جب ان کی بالنگ کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر شہین شاہ فریدی کی جو ہے وہ بال سونگ نہیں ہو پا رہی تو پھر یہ وکٹ بہت آسان اور ہم ایزلی جو ہے وہ چیز جاؤن کر لیں گے لیکن تعریف کرنی پڑے گی آپ کو کراچے کنگز کے بالر کی اور خاص کر آقیف جعوید کی محمد آمد جو اپنی بالنگ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں آج ان نے کوئی خاص پرفارمس نہیں دکھائ لیکن آج جو پاکستان کے امرجنگ ٹیلیڈ ہے آقیف جعوید نے چار وکٹس حاصل کی اور ایک موقع پہ وہ بھی آج ہیٹرک پہ پہ پہنچ گئے تھے اور آمیر یامین جو ہے جن کو آئی میٹ ٹیم انگلوڈ کیا گیا ان نے دو وکٹس حاصل کی محمد آمین نے ایک وکٹس حاصل کی بین کٹکس نے دو وکٹس حاصل کی اور کیپٹن جو ہے ان نے پینتیس رن ایمپورٹنٹ ورن بنانے کے علاوہ امان وسیم نے ایک اہم جو ہے وہ وکٹ بھی حاصل کی اور پاک سکسٹی ایٹ رن کے بڑے مارجن سے ہار دیا ہے اور جو بڑا مارکہ تھا کراچی ورسز لاہور کے درمیان وہ کراچی کے نام رہا ہے اور اس سے بہتر جو ہے وہ کراچی کے لیے کم بیک ہو نہیں سکتا اور میرے ذاتی طور پر میں ویسے لاہور کلندر کا فین ہوں لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ یاد کراچی کنگ جو ہے اس کو ٹورنمنٹ سے باہر نہیں ہونا چاہیے اتنی جلدی کسی ٹیم کو باہر نہیں ہونا چاہیے اور جو ہے ٹورنمنٹ اس کو پیڈکٹیبل نہیں ہو جانا چاہیے آخری جو میچ ہے اس تک نہیں پتا چلنا چاہیے کہ کون سی ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل فور ہوں گی اس ٹورنمنٹ کا مزت ہے اگر کراچی چنگیں آگ کنگز آج ہار جاتی تو وہ کسی بھی سورج جو ہے وہ ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جاتا کہ وہ پلی آف کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں ناممکن تو نہیں تھا لیکن انتہائی مشکل ترین ہو جاتا ان کے لیے کام کہ وہ پلی آف کے لیے کوالیفائی کریں لیکن آج جس طرح انہیں بیٹنگ بالنگ اور فی میکچز کمال کے پکڑے ہیں وہ سب کچھ لا جواب تھا اور کراچی کنگ جو کہ پچھلے تیم میکچز میں ایک ایوریج کلاس کی ٹیم دیکھ رہی تھی آج اس نے تینوں شعبوں میں لاہور کلندر کو آؤٹ کلاس کر کے سکسٹی ایٹ رن کی بڑی وکٹری حاصل کی ہے اور لاہور کلندر کو ایک سو پچاسی رن کے جواب میں صرف اور صرف سترہ شاید تین اوورز میں ایک سو اٹھارہ رن پہ پوری ٹیم کو آؤٹ کر کے یہ میچ جیت لیا ہے اور اپنی جو پلی آف میں جانے کی امیدیں ہیں اس کو برقرار رکھی ہیں تو میرا میں بتایا کہ لاہور کلندر کا فین ہو لیکن میرا دل تھا کہ کراچی کنگ جیجے اور الحمدللہ کراچی کنگ جیت کے کوئی بھی ٹیم جیتے آپ فین کسی ٹیم کے ہو سکتے ہیں لیکن یہ ساری پاکستان کی ٹیمز ہے ایڈ ڈی 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 پاکستان جیتا اور جب پاکستان جیتا ہے تو ہمیں کسی کو اپسوز نہیں ہونا چاہیے اور نیکس میچ تک کے اللہ حافظ stay blessed and stay tuned